اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک بہت ہلتی ہلتی ڈرنک کی ریسپی دوں گی میں نے یہ پاودر تیار کر کے رکھ لیا ہے اور ڈیلی ایک چمچ اس پاودر کا دودھ میں ملا کے پینا ہے تو اس سے کیلشیم ویٹمین ڈی کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے بچے ہوں بڑے ہوں سب کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں خاص طور پر جب ہر کسی کو مسئلہ ہو رہے ہڈیوں کا اور جوائنٹ پین ہے یا اس طرح کے کوئی مسائل ہے تو اس کا یہ بڑا اچھا حل ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اس کے لیے ہمیں مکھانے کے پھول چاہیے ان کو ہم ڈرائی روست کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں شامل کروں گی اس میں الائچیاں اگر آپ کو الائچی پسند ہو تو شامل کر لیں نہیں تو پھر آپ اس کو رہنے دیں تو دو حصوں میں میں نے مکھانے جو ہے یہ ڈرائی روست کیے ہیں تو الائچیاں جو ہے یہ تو میں نے ایک ساتھ ہی ڈال دی ہیں آدھے مکھانے میں نے پہلے ڈرائی روست کیے ہیں اور آدھے بعد میں ان کو پہلے اچھی طرح سے ہم ڈہونے دیں گے اور یہ ایک چمچ میں نے لیا ہے فینل سیٹ یہ ہیں سونف اور یہ ایک چمچ لیا ہے میں نے ان کو بھی روست کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ان سب کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں گے یہ فائن پونڈر تیار ہے اب ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ لائیں گے اس کو مکس کریں گے اور میٹھے کے لیے آپ اس میں چینی یا شہد جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کو مکس کریں گے اور یہ ایک ہلڈی ڈرینک تیار ہے بچوں کو دیں خود پیئیں بہت ہی زبردست چیز ہے اور اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں خاص طور پر جیسے بچوں میں ضرورت ہوتی ہے کہ بعض بچے کمزور ہوتے ہیں بہت زیادہ تو ان کے لیے آپ اس میں ساگو دانا بھی شامل کر سکتے ہیں تو جو لوگ وزن میں اضافہ چاہتے ہیں وہ ایک چمہ جس میں بوائل کیا ہوا ساگو دانا بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے بچوں کو یہ بہت پسند ہیں اور زانہ ایک کلاس پیتے ہیں اور اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ میں نے دیکھا تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ مکھانے کا پاورڈر آپ اس طرح سے تیار کر کے ائر ٹائٹ جار میں رکھ سکتے ہیں یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ